سلام علیکم ویلکم بیک اور لیکچر نمبر 33 کرپٹو گرافی پارٹ 3 ایک گوڈ نیوز کہ کرپٹو گرافی پارٹ 3 is not a last lecture بیڈ نیوز یہ اس کے بعد ایک اور کرپٹو گرافی کا لیکچر ہوگا ٹھیک ہے کیونکہ پی کی آئی کا جو بٹ ہے وہ ابھی رہتا ہے اور پی کی آئی کے اندر ایک چھوٹی سی لیب تھی اور وہ ابھی تک رینج نہیں ہو سکی کیونکہ مجھے اس کے لیے سرٹیفکیٹ آسورٹی سرور بنانا پڑے گا میں دیکھوں گا اگر نیکس ویک میرے پاس ٹائم ہوا تو بنا لیں گے اتر وائز آول شوئیو بھی در سکرین شوٹ تو کرپٹو گرافی پارٹ 3 کرپٹو گرافی پارٹ 3 کے اندر آج ہم ڈیجیٹل سیگنیچر پڑھیں گے آئی پی سیک کمپوننٹ سمال لیکچر ہے مگر ویری ویری کی لیکچر فور تو انڈرسٹین آئی پی سیک یعنی میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ آئی پی سیک وی پی انٹرنل سٹیبلش کرنا is not a big deal مگر جب آپ ٹربلشوٹنگ کرنا شروع کرتے ہیں اور اگر آپ کو وہ کمپوننٹس نہیں نہ پتا تو آپ کو پھر یہ کنفیجن ہوتی رہے گی یہ آئی کیا ہوتا ہے یہ کی ایک چینج کیا ہوتی یہ آئی پی سیک کیا ہو رہا ہے یہ سگنیچر سٹ کیا کر رہا ہے یہ ایم ٹی فائف ہیش کیا کر رہا ہے تو یہ ساری چیزیں جانسی ہیں یہ مکس اپ ہو جاتی ہیں تو آج جانسی ہے سلائیڈ بہت چھوٹی ہے یہ پندرہ بیس منٹ کا لیکچر ہے مگر بہت ایمپورٹن ہے مجھے بہت ٹائم لگا یہ سلائیڈز کو کمبائن کرنے کے لیے اور اس میں سے کچھ چیزیں مجھے ڈالنی پڑی کچھ نکالنی پڑی اور الٹی میٹلی میرے خیال میں بہت اچھا لیکچر بن گیا تو شروع کرتے ہیں ڈیجٹل سگنیچر ڈیجٹل سگنیچر ہے کیا کرپٹو گرافی ڈیجٹل سگنیچر پروائیڈ 3 core components یا benefit authentication کرتے ہیں authentication یہ کہ میں آپ کے پاس جاتا ہوں میں آپ کو کہتا ہوں میرا نام کاشیف ہے آپ کہتے ہیں اچھا پاسکورٹ دو میں آپ کو پاسورٹ بتاتا ہوں اور آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے come in i trust you ڈیٹا انٹیگریٹی کہ میں جو ڈیٹا آپ کے پاس لے کر آیا ہوں آپ ویریفائی کریں کہ یہ جو پوسٹیج پوسٹ سے فر ایکسیمپل میں پوسٹ میں ہوں اور میں کوئی ڈیٹا آپ کے پاس لے کر آیا ہوں اور آپ نے وہ پیکٹ کھولنے سے پہلے ویریفائی کرنا ہے کہ یہ جو میرے سینڈر سے چلا تھا ویسا یہ بیچ میں کسی نے موڈیفائی تو نہیں کیا یا کسی نے اس کے اندر سے چیزیں تو نہیں نکال لی ٹھیک ہے that is called integrity authentication what i say who i am ٹھیک ہے کہ میں جو بتا رہا ہوں آپ نے آپ کو کہا میں وہی ہوں ڈیٹا انٹیگریٹی کہ بھئی کہ میں جو انسہ ہوں ڈیٹا کی انٹیگریٹی مینٹین رکھو non-reputation کہ میں انکار نہ کر سکوں کہ جو چیزیں میں نے لے دی ہیں آپ کو ٹھیک ہے کہ بھئی کاشیف نے بھیجا تو ہاں کاشیف کے سگنیچر ہوئے ٹھیک ہے کل کو میں یہی سٹیٹمنٹ جو سا کاشیف کو دوبارہ دکھا وہ کہی ہے تو میرا سگنیچر ہی نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ تین چیزیں آپ کو دیتے ہیں non-reputation data integrity authentication authentication کہ بھئی کاشیف کہہ رہا ہے میں کاشیف ہوں data integrity یہ data ٹھیک ہے اور non-reputation کہ کاشیف اس data کے سینڈ کرنے پہ انکار نہ کر سکے بعد میں کیونکہ کاشیف کے علاوہ کوئی اور یہ سینڈ نہیں کر سکتا ٹھیک ہے تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب ڈیجیٹل سگنیچرز اتنا کچھ ڈیلیور کرتے تو یہ کر کیسے رہی ہوتے ہیں اور اس کی ضرورت کیوں پڑتی ہے ضرورت یہ کہ میرے پاس جونسہ ہے یہ میں اس کو نام دے دیتا ہوں روب روبوٹ ہے اور یہ جونسہ ہے میرا یہ کیا نام دے دے اورنج کر دیتے ہیں اورنج ٹھیک ہے یہ روب اور اورنج نے آپس میں کمیونیکیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہ آپس میں پہلے نہیں ملے ہوئے تو یہ ایک دوسرے پہ کیسے ٹرسٹ کریں گے ٹھیک ہے یہ دونے ایک دوسرے کہا کہ میں جونسہ کہیں جاتا ہوں اور کسی بندے نے جونسہ ہے میرے سے پیمنٹ لینی ہے یا مجھے پیمنٹ دینی ہے تو مجھے پتا ہوگا آلریڈی تو وہ میرے پاس آتا ہے کہتا ہے میرا نام کاشیف ہے تو میں اسے کہتا ہوں اپنا ڈرائیونگ لائسنس دکھاؤ وہ مجھے ڈرائیونگ لائسنس دکھاتا ہے میں سمجھ جاتا ہوں یہ کاشیف ہے یا میں اسے پہ trust کر رہے ہیں تو ہر country کی ایک جو ہنسی ہے identity ishing authority ہے جسے ہم trust کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو digital world کے اندر ہم اس چیز کو جو ہنسی ہے trusted certificate authority کہتے ہیں trusted certificate authorities ٹھیک ہے کہ یہ کچھ root servers ہوتے ہیں جو آپ کو digital certificate send کر رہے ہوتے ہیں تو اگر آپ کسی website پہ جاتے ہیں اور وہ website https ہوتی ہے اور اس کے left side پہ آپ کو وہ locked button آ رہا ہوتا ہے یہ سارا کچھ آپ لوگوں کو پتا آپ ccna security دیکھ رہے ہو تو وہ جو digital certificate ہمیں present کرتا ہے ہمارا browser transparently اس کو trust کر رہا ہوتا ہے transparently کس طرح trust کر رہا ہوتا ہے کہ browser کے پاس already جو trusted certificate authorities ہیں ان کی جو ان سے ہیں signatures پڑے ہوئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو جس طرح یہ آپ کے پاس کوئی آ کے present کرتا ہے کہ ہاں میں جی آپ کا hotmail.com ہوں میں کہتا ہوں digital certificate دکھاؤں مجھے digital certificate دکھاتا ہے اس کے نیچے میں signature دیکھ سا ہوں اور signature کو اپنی signature database میں verify کرتا ہوں تو مجھے پتا چل جاتا ہے ہاں اسے اسے کسی ایسی authority نے certificate issue کیا ہے کہ یہ hotmail کا ہی server ہے جس کو میں trust کرتا ہوں this is how you trust each other بغیر ایک دوسرے سے ملے ہوئے آپ لوگ اگر trust کرتے ہو تو اس ایک ہی طریقہ ہے وہ ہے using digital signatures کہ ہم اس کو کہیں کہ بھائی اپنا جو سائے شناختی کاری یا passport دکھاؤ ہم passport دیکھتے ہم میں پتا چل جاتا ہے یہ اس مل کا عشق کیا ہوا passport ہم اس کو trust کرتے ہیں ٹھیک ہے تو گو کہ ہم آپ سے ملے نہیں ہوتے تو جب روب اور اورنج نے ایک دوسرے سے بات کرنی ہے تو وہ ایک دوسرے کو verify کیسے کریں گے وہ ایک دوسرے کو verify کریں گے using the digital certificate جو انہیں certificate authority نے issue کیا ہوگا جب تک certificate authority سے issued certificate وہ ایک دوسرے کو show نہیں کرائیں گے اور پھر verify کریں گے کہ ہمارے مطابق ہماری جو database یا ہماری signature یا ہماری trusted route certificate authorities ہیں ان میں یہ اسے سے signature پڑے ہوئے ہیں یا نہیں یعنی کیا میں پاکستان کی passport agency کو trust کرتا ہوں کیا میں انڈیا کی passport agency کو trust کرتا ہوں کیا میں UK کی passport agency کو trust کرتا ہوں کرتا ہوں تب ہی ہم travel کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو اس سے آگے اب آ جاتا ہے digital digital signature سے آگے اس کا real practical life میں example کیا ہے ٹھیک ہے اسی طرح میرے خیال میں اس کا نام ہم نے rob رکھا تھا rob اور یہ ہے جی orange ٹھیک ہے rob اور orange نے آپس میں communicate کرنا ٹھیک ہے تو یہ rob جن سے اپنے certificate authority کے پاس گیا say for example اس کی certificate authority تھی amazon.com ٹھیک ہے amazon اپنا c a بناتی ہے very sign ٹھیک ہے very sign کے پاس گیا very sign کو very sign بھائیا مجھے نا digital certificate چاہیے وہ کہتا کس نام کا وہ کہتا ہے میرا نام ہے جی rob.com ٹھیک ہے وہ کہتا ٹھیک ہے میں تمہیں rob.com دے 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 تو مگر تم پہلے proof کرو کہ تم rob.com ہو اس کے بہت سارے procedures میں میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا مگر وہ verify کرتا ٹھیک ہے جب وہ very sign کو verify ہو جاتا ہے کہ rob.com ہے تو very sign آپ کو ایک keys دے دیتی ہے ٹھیک ہے one is called public key جو green color میں دکھائی ہوئی ہے one is called private key ٹھیک ہے public key میں ہر بندے کو share کر دیتا ہوں orange کے پاس بھی چلے گی hacker کے پاس بھی چلے گی سب کے پاس میری public key ہے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے بعد میں اب ایک ڈیٹا پیکٹ بناتا ہوں میں ایک پیکٹ لکھتا ہوں یہ میں نے لکھ دیا ہیلو ٹھیک ہے ہیلو how are you and my password is one two three four five ٹھیک ہے اب میں نے کیا کیا اب میں نے یہ کیا میں نے اس پورے کے پورے ڈیٹا پیکٹ کا ایک ہیش نکالا ہیشنگ الگوریتم ایم ڈی فائیف ہیش نکال دیا ٹھیک ہے ایم ڈی فائیف ہیش نکالنے کے بعد میں نے کیا کیا میں نے اپنی پرائیوٹ کی جو میں نے کسی کو نہیں دی تھی میں نے ہائیڈ کر کے رکھی تھی اپنے پاس ٹھیک ہے وہ میں کہیں ٹرانسپورٹ نہیں کروں گا یہ کچھ سیچیشن ہائیلی سیکریٹ لوکیشنز کے ایجنسیز کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ریڈ اونلی ایک یو ایس بی ہوتی جو آپ لگاتے ہو اس میں آپ کی پرائیوٹ کی ہوتی اور کہیں پر آپ کی پرائیوٹ کی نہیں ہوتی وہ کبھی بھی ایمیل کے ذریعے ٹرانسفر نہیں ہوتی وہ کبھی بھی ایک نورمل الیکٹرونک پروسس سے ٹرانسفر نہیں ہوتی جس سے جس سے ایکسپورٹیشن کی پاسیبیلیٹی ہو ٹھیک ہے تو یہ پرائیوٹ کی ہے تو میں نے اس پرائیوٹ کی سے کیا کیا میں نے اس ہیش کو پکڑا جو میں نے اس پوری ڈیٹا پیکٹ کا ہیش نکالا تھا اگر میں اس میں ہلکی سی بھی چینجز کروں گا ایک ڈاٹ بھی لگاؤں گا میں ایک سپیس بھی ڈالوں گا یہ ہیش ویلی چینج ہو جائے گی نہیں میں نے یہ پورے کا پورا پیکٹ لکھا پیکٹ کا ہیش generate کیا اور اس ہیش کو اپنی پرائیوٹ کی سے کیا کیا انکرپٹ کر دیا جب میں نے اسے اپنی پرائیوٹ کی سے انکرپٹ کر دیا تو میرے پاس کچھ انکرپٹیڈ ہیش آگیا ٹھیک ہے یہ ترمیں یاد کرنے یہ ترمیں آپ نے ہی نہیں بھولنے چاہیے میں نے ڈیٹا پیکٹ بنایا ڈیٹا پیکٹ کا ہیش جنریٹ کیا اس ہیش کو اپنی پرائیویٹ کی سے انکرپٹ کیا اور میرے پاس ایک چیز آگئی which is called digital signature یہ digital signature ہوتا ہے سمجھ آگئی یہاں تک بات اب یہ digital signature ہو گیا اب یہ پیکٹ کہیں جا رہا تھا اب ہم ہیکر کی سٹوری نکال دیتے ہیں ہم صرف سمپل پروسس سمجھتے ہیں اب یہ digital signature کے ساتھ یہ پیکٹ جن سے destination پہ پہنچ گیا اورنج کے پاس اورنج کے پاس data بھی پڑھا ہوا ہے اور digital signature بھی اب اورنج کیا کرے گی اورنج جونسی ہے یہ public key جو میری public key ہے rob کی اس کو پکڑے گی اور اس کی سے اس digital signature کو ڈیکرپٹ کرے گی اس نے کیا کیا اس digital signature کو ڈیکرپٹ کرنے کی کوشش کی using the public key اس public key سے جب اس نے digital signature ڈیکرپٹ کیا تو اس کے پاس کیا آگیا hash آگیا جو یہاں سے چلا تھا اور اس کے ذریعے اس نے کیا verify کر لیا اس نے authenticity of data packet verify کر لی کہ یہ packet جو آیا ہے یہ rob کے پاس سے آیا اور کوئی نہیں پھیج سکتا اس packet کو rob کے علاوہ کیوں کیوں کہ اس digital signature کو صرف ایک ہی کی encrypt کر سکتی ہے وہ rob کی private کی ہے اگر rob کی private کی delete ہو جائے تو اسے کوئی چیز بھی decipher نہیں کر سکتی ٹھیک ہے that is called digital signature اور یہ process جو process ہوتا ہے یہ کہلاتا ہے authentication ٹھیک ہے authentication using digital signature ٹھیک ہے اب آپ میں سے بہت سارے لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر کسی نے اس میں سے پاس ورڈ پڑھ لیا یا اس میں وہ ہے وہ different story ابھی ہم اس کو بعد میں پڑھیں گے ٹھیک ہے ہم اس کے اوپر encryption چلا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ digital signatures ہوتے ہیں یہ digital signatures سمجھنا بہت important چیز ہے اس کو ایک دفعہ میں دوبارہ revise کرتا ہوں کیونکہ یہ بہت important چیز ہے ٹھیک ہے authentication کر دی data integrity کر دی اور non repetition کر دی ٹھیک ہے کہ rob کے پاس سے ہی کی آئے گی changing کوئی نہیں ہوگی اور authentication کر لی ہم لوگوں نے ٹھیک ہے دوبارہ ہم اس authentication کو verify کرتے ہیں ٹھیک ہے ساری ink ہٹا لیتا ہوں rob نے ایک وہ packet generate کیا rob نے اس packet کا hash نکالا hash کو اس نے اپنی private key سے encrypt کیا اور اس کے پاس آگیا ہے digital signature اس نے وہ packet data packet اور digital signature orange کے پاس بھیج دیا orange نے rob کی public key سے اس encrypted public کی صرف اس encrypted packet کو decrypt کر سکتی ہے ٹھیک ہے جو بھی چیز تھوڑا سا اور واسٹر آپ کو مزید confuse کرنے کے لیے جو چیز میری public key encrypt کرے گی وہ private key decrypt کر سکتی ہے جو چیز private key encrypt کرے گی وہ public key decrypt کر سکتی ہے ٹھیک ہے تو opposite operations ہیں تو اس نے public key سے digital signature کو دوبارہ decrypt کیا اور اس کے پاس hash آگیا this is called digital signature digital signature ہمیں authentication دیتا ہے آگے چلیں how to trust the certificates اگر آپ اپنے internet explorer میں جائیں internet explorer میں mozilla میں firefox chrome میں یہ chrome کی screenshot ہے تو chrome کے اندر جون سے ہے settings کے اندر advanced settings کے اندر digital certificates آتے ہیں یہ میرے trusted root certificates ہیں دیکھ رہے ہو ان root certificates کو میں trust کرتا ہوں ٹھیک ہے وہ پیچھلے دنوں اکثر آپ کے ہر سال کے اندر ایک دفعہ ہو جاتا ہے کسی کا root certificate hack ہو جاتا ہے یا compromise ہو جاتا ہے یا کسی نے hack نہیں ہوتا actually کوئی بندہ amazon very sign یا کسی بھی party کے پاس جاتا ہے اور اس کو کہتا ہے میں جی google.com ہوں اور وہ اسے غلط certificate issue کر دیتی ہے ٹھیک ہے اس کا کیا نقصان ہوتا ہے کہ کوئی بھی بندہ اب اپنے آپ کو google present کر سکتا ہے مگر اس کے لیے پھر اس کو further hacks کرنے پڑیں گے ٹھیک ہے اور آپ کے browser seamlessly اسے جو سے trust کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کا browser seamlessly اسے trust کر رہا ہے تو آپ کے لیے بہت بڑا issue ہے ٹھیک ہے نا تو اسی لیے پھر مجھے بھی اس کا نام secp میرے خیال میں revocation list جنسی آپ automatically update کر رہے ہوتے ہو ٹھیک ہے anyway تو یہ جنسے ہیں trusted certificate ہیں یہ آپ کے browser کے اندر پڑے ہوتے ہیں اس لیے آپ کو نظر نہیں آرہے ہوتے ٹھیک ہے آپ کے browser کے اندر پڑے ہوتے ہیں آپ کو operating system انہیں trust کر رہا ہوتا ہے اس لیے آپ کو وہ message نہیں آتا اگر آپ کو کبھی بھی untrusted certificate کا message ہے stop there right there until unless آپ اپنے private infrastructure پہ آپ کے company کے کوئی firewall کو access کر رہے ہیں تو آپ کے پاس اکثر آ رہا ہوتا ہے ideally آپ کو firewall کے اندر proper digital certificate install کرنا چاہیے جو کہ نہیں ہوتا کہیں پر بھی نہیں ہوتا آگے ایک term جنسی یہ آج ہم terms دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے key management key management کیا چیز ہوتی ہے key management ایک ایسا process ہوتا ہے جو make sure کرتا ہے کہ key generate کی جائے ٹھیک ہے generation of the key کے process میں مدد دے verifying the key key کو verify کرے کہ یہ authenticated ہے یا not authenticated ہے database میں جہاں بھی جائے exchanging the key key کو exchange کرے store کرے اور destroy کر دے once its life is over ٹھیک ہے اس چیز کو کہتے key management اس کو ہم پڑھیں گے جب ہم IP سے configure کریں گے تو ہم دیکھیں گے کوئی key management protocol بھی ہے ٹھیک ہے تاکہ ہم make sure کریں کہ پتا چلے میری key ہے key session down ہوگی key open ہے hacker نے اس key کو use کرنا شروع کر دیا re transmit کرنا شروع کر دیا ٹھیک ہے اور key space key space جنسی ہے وہ میں اس کی knowledge یہ دیتا ہوں یہ key کے آگے جو دندے لگے ہوتے یہ that is called key space جتنے بڑے یہ دندے ہوں گے جتنے long یہ دندے ہوں گے جتنے bigger bits کے ہوں گے one zero two four bits کے ہو سکتے ہیں two zero four eight bits کے ہو سکتے ہیں cycle سہی ہوں گے تو کیا ہوگا کہ آپ کی جنسی ہے hack کرنے کی آپ کو compromise کرنے کیلئے effort بڑھ جائے گی ٹھیک ہے اور جب وہ effort بڑھ جائے گی تو possibility ہے وہ آپ lower hanging fruit میں نہیں رہیں گے until unless آپ نے default administrator password رکھے ہوئے ٹھیک ہے اس کے بعد آجاتا ہے یہ تقریبا ہماری last slide ھائی پی سیک ٹھیک ہے ھائی پی سیک سٹینڈز فور ھائی پی سکیور لیئر ٹھیک ہے اور collection of protocol and algorithm used to protect ھائی پی پکٹ لیئر 3 کے لیئر 3 کے اوپر یہ کام کر رہا ہوتا اور یہ آپ کے تمام جو آئی پی communication ہے اس کو encrypt کرتا ٹھیک ہے سیکیور کرتا آئی پی سیک آپ کو کیا پروائیڈ کرتا ہے confidentiality confidentiality کیسے پروائیڈ کرے گا encryption کے ذریعے کہ آپ کے data کو encrypt کر دے گا ہمیں پتا encryption کیا ہے encryption کے اندر ہم نے cryptographic algorithm algorithm پڑھے تھے substitutional algorithm پڑھا تھا poly poly alphabetic algorithm پڑھا تھا one time pad پڑھا تھا ٹھیک ہے جو ہم نے کہا تھا بہت strongest ہے بلکہ مجھے یاد نہیں رہا آپ لوگوں کے ساتھ آج میں نے ایک slide شیئر کرنی تھی enigma سے related وہ اب اگلے lecture میں اگر مجھے energy ہوئی تو میں i will share it کہ میں infosec جانے کا موقع ملا اور ایک بہت اچھا زندگی ہے پہلی دفعہ تھا میں آئی ٹی میں آئی ٹی کے اندر تقریبا بارک سالوں سے ہوں پہلی دفعہ enigma مجھے سمجھ آئی کہ کام کیسے کرتی ہے اس ان امیزنگ مشین اس کے اندر کچھ drawbacks بھی تھے تو confidentiality کے encrypt کیسے کرتے ہیں ٹھیک ہے encryption IP آپ کو دے رہا integrity integrity اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاؤ کہ cia ایک term use ہوتی ہے امریکن cia کی بات نہیں confidentiality integrity and availability authenticity نہیں ٹھیک ہے تو یہ پ cia cia trite کے دو components کو cover کرتی ہے ٹھیک ہے one is called confidentiality encryption data integrity hashing یا hmac آپ کو data integrity دیتا ہے ڈیجٹل signatures بھی کہ وہ hash کو encrypt کر دیتے authentication digital signatures authentication دے رہے ہیں آپ integrity آپ دیکھ رہے ہیں آپ دیجٹل signature آپ آپ دونوں چیزیں دے رہے ہیں دیجٹل signature اور using appreciate کی appreciate کی ہم نے discuss نہیں کی appreciate کی کی دو party جب آپ دوسرے سے بات کرنے لگتی ہے تو وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرتی ہے ایک password share کر لیتی ہے یہ password share ہو گیا this is called appreciate کی مگر اس کے لیے آپ دونوں parties کو ایک دوسرے کو پہلے سے جاننا لازمی ہے دیجل certificate میں ہم communication کرا دیتے ہیں without two parties knowing each ایک جس میں ہم banking application کو access کرتے ہیں ہم ایک ہے اس کے اندر confidentiality integrity and authentication کو provide کرنے کے لیے ہمارے پاس یہ set of tools algorithm یا processes ہیں یہ سارے building block ہیں جو آپ پورے پورا IP sec کو define کرتے ہیں IP sec سے related بہت اچھی میں لیکچر record کیا ہوا ہے MCSE کے اندر MCITP جب ہم نے پڑھائی تھی ٹھیک ہے تو وہ بھی دیکھ سکتے ہیں encapsulation security payload and authentication header ٹھیک ہے یہ دو ایسے protocols ہیں جو آپ authentication یا encryption provide کرتے ہیں AH بہت کم use ہوتا ESP بہت زیادہ use ہم دیکھیں گے اگر آپ کو detail میں کیونکہ ESP بہت زیادہ part جو encrypt بھی کر دیتا ہے یہ authenticate کرتا یہ encryption بھی کرتا اور authentication بھی کرتا اس لئے ESP بہت commonly use ہوتا encapsulation security payload میں مجھے مجھے بڑی confusion رہتی تھی ESP کو یاد کرنا کیونکہ encryption security payload کہتا encapsulating security payload اس کے بعد آپ کے encryption algorithm اپریشیٹ کی RSA digital signature پھر آجاتا ہے key management اب یاد آئی میں نے آپ کو یہ previous slide پڑھا تھی key management وہ کیونکہ کر رہا ہوتا ہے دیفی helmet group one ہے group two group three five پتہ نہیں کتنے ٹھیک ہے یہ جن سے یہ ساری چیزیں آپ کا IP سیک ہو جاتی یہ جتنی ہم نے information پچھلے تین لیکچر میں پڑھی یہ ساری کے ساری کمبائن ہوگی ہے اس slide کے اندر vpn components symmetrical encryption algorithm use the same key for encryption and decryption symmetric encryption algorithm ہمیں پتہ ہے کہ اسی key سے decrypt کرتے اور اسی decrypt کرتے ہمارے پاس دو keys نہیں ہوتی ڈیس 3 ڈیس idea یہ سارے جو سمیٹر encryption algorithm ہے سب سے بڑا مسئلہ ہے اب ہم share نہیں کر سکتے یہ ہم نے یہ کی ہے یہ کی ہمیں encrypt کرتی decrypt کرتی یہ کی ہم share نہیں کر سکتے over the media کیونکہ symmetric ہے asymmetric ہے using public and private key کے ہمارے پاس public key ایک private key RSA اور Diffie Hellman کے جو algorithm ہمیں کرنے دیتے asymmetric encryption algorithm ایک بندے کے پاس public key ہے کے پاس private key ہے وہ public key سے encrypt کرتا ہے اور private key سے decrypt کر سکتا ہے و private key سے encrypt کرتا دیتے ویس ورسا دیتے سکنیچر انکرپشن of hash using the private key and decryption of hash with the sender 's public key RSA signature آپ کو دیتا ہے ٹھیک ہے RSA جو ہم نے پڑھا دیجٹل signatures جس کی ہم بات کر رہے تھے یہ RSA signatures یہ کام کرتے ہیں Diffie Hellman key exchange ٹھیک fair اس کو اس table میں discuss نہیں کرنا چاہی کیونکہ Cisco نے آپ کو پڑھا ہے نہیں یہ آپ کو بہت بڑا leap لے لیا یہ ساری چیزیں combine کر کے ان کو جوڑنا تھا یہ دیفی hellman کیا کرتا ہے یار یہ it's very unfair to teach you over here کیونکہ ابھی تک آپ کو اس نے working نہیں بتائی کی ہے ٹھیک ہے ان دونوں کے ذریعے میں کچھ آپ میں ایک دوسرے کے ساتھ کچھ information شیئر کروں بلکہ مجھے یاد آرہا ہے کہ ہم لوگوں نے discuss کیا تھا جب ہم وہ private key شیئر کرتے تھے private secret کی میرے خیال میں لیکچر two میں discuss کی پھر مجھے explain کرنے کی ضرورت نہیں ہے مگر میں پھر بھی بتائی ہم نے ایک دوسرے کو شیئر کی ہے ہمارے پاس آرہ کی بن گی اس کی کو ہم اس کی کی آرہ کی کبھی بھی میڈیا کے اوپر کبھی بھی نیٹورک کے اوپر ٹرانسفر نہیں مگر ہم دونوں کے پاس similar کی ہے اب ایک بات بتاؤ جب میرے پاس یہ دونوں دو ڈیفرنٹ کی سے ایک کی پوڈیوس ہو جاتی ہے جو میں آج تک نیٹورک پر ٹرانسفر نہیں کی مجھے یاد آگیا ہم نے بڑی ڈیٹیل میں discuss کی ہوا سلائیڈ بناتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ میں ڈسکس نہیں کی ہوا تو اب کہانی سنانے سے مجھے یاد آگیا کہ کی ہوا تو پہلے دوسرا دوسرا لیکچر میں لازٹ گیا پہلے لیکچر میں ڈسکس کی آگ میں کیا کر رہا ہے اب میری ریسپونسیبیلیٹی یہ ہے کہ میں اس کی کے ذریعے انکرپٹ کر کے بھیجو تو مجھے ریسپونسیبیلیٹی کر دیتا ہے پی ایسکی پریشییڈ کی اور آر ایسی سگنیچر تو نیکس لیکچر میں ہم پی کی آئیز کو دیکھیں گے کوشش کروں گا کہ ایک لیب کرا دوں میں پی کی آئیز سرور نہیں پڑھاؤں گا اگر آپ نے پی کی آئیز سرور پڑھنا ہے تو م سی آئی ٹی پی کی جنیریٹ کرتی ٹھیک ہے تو آپ کو اس بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت مگر ہم پی کی آئی کا فائنل کانسٹ دیکھیں گے اور اس کے بعد ہم ختم کر دیں گے کرپٹوگرافی کو اور پھر ہم آئی پی سیک کو کنفیگر کریں گے ٹھیک ہے خوش رہیں دعاوں میں یاد رکھے گا پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ